جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو قاضی فائز عیسیٰ بنچ کے فیصلے کے بعد حکومت نے سر جوڑ لیے ہیں اور آئینی ترامیم کو حتمی شکل دی جا رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے حکومتی اینڈ پر اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس پر بھی بات کرنی ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے آئینی ترامیم پیکج منظور کروانے کے لیے اور مولانا صاحب نے حکومت سے کہا ہے کہ شنگھائی کانفرنس تک آپ یہ آئینی ترامیم پیکج منظور کروانے والا چکر مؤخر کر دیں اور عمران خان صاحب بھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھی اپنا اتجاج شنگھائی کانفرنس کے بعد کریں مولانا صاحب نے اور کیا کہا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے کہ بڑے بیابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے بابر آزم نے تو کپتانی سے استیفہ دے دیا کتنا اچھا ہوتا جب ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں شرمناک طریقے سے پہلے راؤنڈ میں باہر ہونے کے بعد بابر آزم استیفہ دیتے تو رئی سے عزت باقی رہ جاتی لیکن چونکہ ہمارے یہاں عودوں سے زیادہ بلکہ عزت سے زیادہ عودے پیارے ہوتے ہیں لہذا یہی ہونا تھا جو ہوا ان سے استیفہ لیا گیا یا دیا گیا یا انہوں نے استیفہ دیا اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن بابر آزم کا جہاں ذکر کر رہا ہوں وہاں میں حیران ہوں کہ شان مسود کو ابھی تک کپتان برقرار رکھا گیا ہے بنگلہ دیش سے موں کالا کروانے کے بعد بھی شان مسود کپتان رہیں گے استیلیا میں ایک عبرتناک قسم کی شکست کے بعد بھی شان مسود کپتان رہیں گے مطلب کوئی پیچھے بڑا ہاتھ ہے بڑی سفارش ہے یا تگڑی پرچی پاس ہے اس پر بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئینی ترمیم کے پیکج پر قاضی فائدیسہ بنچ نے سکسٹی تھری اے کیس میں عمرتہ بندیال بنچ کا فیصلہ کالا دم قرار دے دیا مطلب اب کوئی لوٹا پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ شمار ہوگا مطلب اس فیصلے کے بعد اب حکومت لوٹا کریسی سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں بڑی آسانی سے آئینی ترمیم منظور کروا سکتی ہے بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کو مقصود نشستیں ملیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کو مقصود نشستیں دے دی جائیں اس کے بعد ججز کمیٹی کا سپریم کورٹ کو چلانے والی ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ان دنوں جسٹس منیب اختر چھٹیوں پر تھے وہ ویڈیو لنک سے اجلاس میں شریک ہوئے تو قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ سکسٹی تھری ایک کیس فوری طور پر اب لگانے کی ضرورت ہے جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ سال ڈھیڑھ سال سے یہ کیس پڑھا ہے اب کیا اتنی ہنگامی صورتحال آگئی ہے کہ آپ یہ سکسٹی تھری ایک کیس کر لگانا چاہتے ہیں چھوٹیاں ختم ہو لینے دیں اس کے بعد ہم لگا لیتے ہیں جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے جسز منیب کا ساتھ دیا یوں قاضی فائز عیسی صاحب اقلیت میں چلے گئے دو ایک سے کیس سکسٹی تھری ایک کیس نہ لگنے کا فیصلہ ہو گیا لیکن پھر حیرت انگیز طور پر حسین اتفاق یہ ہوا کہ حکومت نے ایک آڈینیس پاس کر دیا اور سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ترمیمی آڈینیس لے آئی اور اس آڈینیس کے بعد قاضی فائز عیسی کو جسز کمیٹی میں فیصلہ کن برتری دلا دی جسز منیب کو انہوں نے باہر نکالا اور امین الدین صاحب کو شامل کیا امین الدین اور جسز قاضی ساتھ اکٹھے بیٹھے منصور علی شاہ صاحب نے بائیکارٹ کر دیا اس آڈینیس کے آنے پر اس آڈینیس کے آنے پر تو دو جسز بیٹھے اور انہوں نے سکسٹی تری یہ کیس لگا لیا یعنی اب میں اگر یہ کہوں کہ سپریم کورٹ سے سہولتکاری ہو رہی تھی حکومت کی تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو سپریم کورٹ کا اعترام ہے لیکن سارے واقعات ایسے کڑی در کڑی چل رہے ہیں کہ ادھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مقصود نشستیں پاکستان طریقے انصاف کی ہیں ادھر حکومت کو یہ فکر پڑ گئی کہ جب مقصود نشستیں طریقے انصاف کی ہیں تو ہمارے پاس تو پھر دو تائی اکثریت نہیں رہ جائے گی قومی اسمبلی میں تو پھر قاضی فائزیسہ صاحب نے جیجز کمیٹی میں کہا کہ اب سکسی تھری یہ کیس لگائیں جب وہاں قاضی فائزیسہ قلیت میں چلے گئے تو ترمیمی آڈیننس آ گیا ترمیمی آڈیننس آنے کے بعد خیر سے قاضی فائزیسہ صاحب جو تھے اور وہ اور امین الدین دونوں بیٹھے اور انہوں سکسٹی تھری یہ کیس لگایا اور اس کا فیصلہ سنایا عمر اطاب بندیال کا فیصلہ بینچ کا فیصلہ کال ادم قرار دیا اور یوں حکومت کی سب سے بڑی پریشانی قاضی فائزیسہ نے ختم کر دی کہ لوٹے جو ووٹ ڈالیں گے یعنی ترمیم کو دوسری جماعتوں کے ان کے ووٹ شمار ہوں گے لہٰذا اب لوٹا کریسی جائز ہو گئی قاضی فائزیسہ کی سپریم کوٹ نے نیب ترمیم بحال کر کے حکومت مطلب نواز شریف اینڈ کمپنی اور زرداری اینڈ کمپنی کو حلال این ارو بھی دیا اور اب ایک چانس بھی دیا ہے کہ آپ سپریم کوٹ پر حملہ کر سکتے ہیں آئین پر حملہ کر سکتے ہیں جمہوریت پر حملہ کر سکتے ہیں تو حکومت نے سر جوڑ لیئے اور حکومت قاضی فائزیسہ کی ریٹائرمنٹ مطلب پچیس اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم منظور کروانا چاہتی ہے تاکہ جو رد عمل آئے سپریم کوٹ میں جو ہی آئینی ترمیم منظور ہوگی تو سپریم کوٹ میں چیلنج ہوگی ہو جائیں گی تو اس وقت حکومت کی خواہش ہے کہ قاضی فائزیسہ موجود ہوں تاکہ پہلا تو یہ ہو کہ وہ کیس لگائیں ہی نہ دوسرا یہ ہو کہ لگائیں تو حکومتی مرضی کا بینچ بنے اور یہ حکومتی جو آئینی ترمیم پیکج ہے یہ سپریم کوٹ نہ اڑائے اب حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اتنی جلدی کی آئینی ترمیم پیکج منظور کروانے کی جلدی یہ ہے مولانا صاحب کہ قاضی فائزیسہ پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے پہلے منظور کروانے کی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم میں حکومت کو کیا اجلت ہے یہ بل اس قابل نہیں کہ اس کو پاس کروایا جائے اسلامی قانون سازی کی ان کو اسلامی قانون سازی کی تو ان کو کوئی پروانی لیکن ماروزی اور اپنے فوائد والے قانون کی ان کو بہت جلدی ہوتی ہے مغرب کے مفادات پر اپنی قانون سازی فوری ہو جاتی ہے خیبر پختونہ اور بلچستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو کر رہے گی ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر اپنی مرضی مسلط کی جا رہی ہے طرح سے ٹے کا فیصل لیا لیکن میچ فکسنگ یا ایک یا ایک میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے ہم بھی عدلیہ میں حقیقی اصلاحات چاہتے ہیں لیکن اس طرح کی نہیں چاہتے جو حکومت لانا چاہتی ہے مولانا صاحب نے حکومت کو ایک مشورہ بھی دیا ہے کہ شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے آئی سے بارہ دن کے بعد جس میں چین کے وزیراعظم آ رہے ہیں روس کے وزیراعظم آ رہے ہیں اور اس میں کئی ملکوں کے وفود آ رہے ہیں تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کانفرنس کے تک یہ جو دو روزہ کانفرنس ہے اس کے بعد آئینی ترامیم پیکج کا جو بھی آپ نے کرنا ہے کیجئے گا اس سے پہلے کیا تو ارتجاج تیز ہو جائے گا وکیل سڑکوں پر ہوں گے جب طریقہ صاحب سڑکوں پر ہوگی جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور مولانا صاحب عمران خان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی فی الحال ارتجاج ملتوی کر دیں شنگھائی کانفرنس تک اور مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ارتجاج کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیں کیونکہ ابھی ملیشن پرائم نسٹر آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد شنگھائی کانفرنس ہے آج گو کہ اعلی حضرت موسن نکوی صاحب نے بھی کہا ہے عمران خان صاحب سے اور طریقہ انصاف سے کہ آپ قائنلی ارتجاج ملتوی کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر ہماری تیاری مکمل ہے پھر گلہ نہ کیجئے گا لیکن یہ موسعی حضرت موسن نکوی یا مولانا فضل الرحمن کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ چند دنوں کے لیے ارتجاج ملتوی کر دیں کل پاکستان طریقہ انصاف نے کہا ہوا ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے اور اس وقت پورے اسلامباد میں کنٹینرز لگ چکی ہیں ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجرز اور پولیس کے حوالے ہو چکی ہے پورے اسلامباد میں پولیس گھشت کر رہی ہے ہائی سیکیورٹی الیٹ ہے اور جب ایک غیر ملکی پرائیم نیسٹر موجود ہو آگے شنگھائی کانفرنس آنے والی ہو جس میں کئی ملک شرکت کریں گے تو لہٰذا ابھی چند دن اگر اتجاج نہ ہو تو بہتر ہے لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو بھی پیغام پہنچائی جا رہے ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے لئے اتجاج ملتوی کر دیں اور عمران خان نے آٹھ ستمبر والا جو جلسے سے پہلے بھی ایک اتجاج ملتوی کیا تھا اور جلسہ ملتوی کیا تھا جب قادیانیوں کا مسئلہ تھا سپریم کورٹ میں اور ایک طرف کرکٹ میچ بنگلہ دیش کے ساتھ پنڈی میں جاری تھا دوسری طرف تمام مذہبی جماعتیں اسلامباد پہنچی ہوئی تھی اور اس وقت بھی عمران خان سے کہا گیا کہ اتجاج یا جلسہ ملتوی کر دیں اور عمران خان نے ملتوی کر دی اور میرے خیال سے اب بھی انہیں کر دینا چاہیے چند دن کی بات ہے اس کے بعد اتجاج بھی چلتے رہیں گے اور سب کو سب کچھ ہوتا رہے گا خیر یہ تو تھی سیاسی باتیں اب ایک غیر سیاسی بات پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹوانٹی اور کے کپتان اور بندے کے کپتان بابر آزم نے اسطیفہ دے دیا ہے سنا جا رہا ہے ان سے اسطیفہ لیا گیا ہے لیکن ان نے اسطیفہ دیا ہے یا لیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ بابر آزم نیوزی لینڈ کے بچے آئے ہم بمشکل ان سے سیریز برابر کر پائے آئرلینڈ میں ہم پہلا میچ ہار کر برگی بمشکل سے سیریز بچا پائے اور جیتی ہم نے سیریز اور اس کے بعد انگلینڈ میں ہم سیریز ہارے بری طرح سے اس کے بعد ہم گئے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں وہاں خیر سے ہم امریکہ کی بانگی تانگی کی ٹیم سے ہارے اور بھارت سے جیتا ہوا تقریباً میچ ہار گئے اور شرمناک طریقے سے پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے اس کے بعد اگر تھوڑی سی بھی عزت تھوڑا سا بھی کریکٹر ہوتا تو بابر آزم کو مصطفی ہو جانا چاہیے تھا لیکن چونکہ پاکستان ہے اس میں اب نواز شیف صاحب جو ہیں یہ خیر سے یاسمین راشد کی سیٹ پہ مبینہ طور پر یاسمین راشد کی سیٹ جو جیتی ہوئی اس پہ ایم اینے بنے ہوئے اور پارٹی ہار گئی ہے لیکن خود پارٹی صدر بنے ہوئے پورے مغرب میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے رول آف لا ہوتا ہے جہاں تھوڑا بہت عزت بیستی کا معاملہ سمجھا جاتا ہے خلاقیات اصول منطق ہوتی وہاں کوئی پارٹی ہار جائے تو پارٹی ہیڈ فوری طور پر مصطفی ہو جاتا ہے پارٹی صدارت چھوڑ دیتا ہے ہمارے اب نواز شیف کی اگر فارم فورٹی فائیو کی سیٹیں نکالیں تو وہ بیس بنیں گے اکیس بنیں گے یا میکسمن تیس بنیں گے بترین ہارے بری طرح ہارے اپنی سیٹ بھی ہارے موہینہ طور پر لیکن موجود ہیں تو جب اس پورے ملک میں یہ رواج ہو تو بابر آزم کو کیا زورت پڑی تھی خیرہ بڑے بیابرو ہو کر اس کوچے سے بابر آزم نکلے ہیں اور جو رئی سے عزت تھی وہ تو خاک میں مل گئی لیکن بابر آزم تو چلے گئے میں شان مسود پر احران ہوں کہ کوئی پیچھے بڑی تگڑی سفارش ہے کوئی پیچھے بڑا تگڑا بندہ ہے یا بڑی تگڑی پرچی ہے کہ اسٹیلیا میں بترین شکست ہوئی وہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہے اسٹیلیا میں بترین شکست ہوئی بنگلہ دیش نے پہلی مرتبہ بنگلہ دیش ہم سے جیتا ٹیسٹ اور وائٹ واش کیا اس نے ہمیں اور ہمارے گھر میں کیا اس کے باوجود شان مسود انگلینڈ کے خلاف ابھی کپتان برکر آ رہے تو مو کالا کروانے کے باوجود شان مسود صاحب جان نہیں چھوڑ رہے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نی عزت تھوڑی سی 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 اکاؤنٹیبلیٹی تھوڑی سی کوئی اپنے اندر کی کوئی چیز میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز ہمارے ملک میں اب نہیں رہی اخلاقیات اصول منتق جزد کریکٹر شرم حیاء خوف خدا کچھ بھی نہیں رہا تو وہ چمٹے ہوئے ہیں اور اب انگلینڈ سے ہرنے کے بعد خیر سے ان کو لات ماری جائے گی تو پھر وہ جائیں گے ورنہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جتنی دیر میں چمٹا رہوں چمٹا رہوں اور اگر وہی نا کوئی ملک ہوتا جہاں اوپر موسن نقوی بیٹھے ہیں وہ بھی کون سے میرٹ پہ ہیں اگر کوئی اوپر میرٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا تو وہ بنگلہ دیش سے مو کالا کروانے کے بعد شان مسود کو پہلی فرصد میں فارق کرتا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے ٹیم کی شرمناک پہلے راؤنڈ میں نکلنے کے بعد بابرازم کو فارق کرتا لیکن ہمارے ہیں ایسا کوئی سوچا نہیں جاتا ایسا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا لگے ہوئے ہیں لگے رہیں گے پاکستان زندگی